اس ویڈیو میں ہم نے میزوڈم کی ڈیریویٹیوز دیکھنے ہیں میزوڈم کی ڈیریویٹیوز ہیں وہ اس کی ڈیوین کے لحاظ سے دیکھتے ہیں پریویس ویڈیو میں میں آپ کو بتاہ چکی ہوں کہ میزوڈم ہے وہ فردر تین کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں اس کی وار ایزمپل یہ اگر ہمارے پاس ایکٹوڈم ہے یہ درمیان میں میزوڈم ہے اور یہ انڈوڈم ہے یہ فردر دو لیئر میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں دو لیئر بJIوں ہیں پریکسیل میزوڈم ہے اور یہ کیا ہے لیٹرل سائد پر لیٹرل بجوڈزم اندونا کے درمیان میں درمیان بتا ہوتا ہے انٹرمی ڈیوپلیٹ میزوڈم ہے اس کی فردر دو لیئر جو ایمنیوٹک اڈیوٹی کے ساتھ ہے that is somatic and جو ادھر آ رہی ہے وہ کیا ہے سلافنیک لیئر ہے میزوڈرم کی ڈوینز آپ جو ہیں وہ پریویس ویڈیو میں دیکھ لیں اچھے سے کہ کیس طرح یہ ایکسٹرمڈرونک میزوڈرم کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو اب ہم ان کی جو ڈیریویٹیوز دیکھیں گے اگر آپ کو لکھنے کو بھی آتے ہیں تو آپ نے اس کی ڈیویین کی لحاظ سے لکھنا ہے سب سے پہلے ہم پریکسیل میزوڈرم کی ڈیریویٹیوز کی بات کریں کہ پیریکسیل میزوڈرم جو ہے بچو یہ سب سے پہلے کیا بنانا سٹارٹ کرتا ہے سومیٹو میرز ٹھیک ہے سومیٹو میرز بناتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے وہ سے سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو سومیٹو میرز ہیں جو پیریکسیل میزوڈرم ہے وہ اس طرح کنسنٹرک ہولز کی فرم میں کیا ہو گیا اورگنائز ہو گیا سیگمنٹیشن ہو گئی اور ہمارے پاس کیا بنگے ہیں سومیٹو میرز ہی جو سومیٹو میرز ہے بچو ہی سب سے پہلے ہوتے ہیں سفیلیک ریجن میں اور کورڈل ریجن کی طرف پروسید کرتے ہیں اچھا اب یہ جو سومیٹو میرز ہیں یہ کچھ سومیٹو میرز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ہیٹ کی طرف اور یہ ہیٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں نیورل ٹیوب کے ساتھ سیگمنٹیشن کرتے ہیں جب نیورل ٹیوب کے ساتھ سیگمنٹیشن کرتے ہیں سمائٹس میرے Pioneer ہم سمائٹس سے مصرحڈان ہیں سمائٹس سمائٹس لمسکل اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہ ہیٹ کا میزن کائن بنائیں گے اب جو باقی سومیٹو میرز ہیں وہ ارینج ہو جاتے ہیں انتہ فارم آف سومائیڈز ٹھیک ہے سومائیڈز کس طرح سے دیفرنشیٹ ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کو میں پہ آپ کو بتاتی ہوں وارہل یہ فارم ہو جاتے ہیں انتہ فارم آف سومائیڈز ٹھیک ہے ارینج ہو جاتے ہیں جو سومائیڈز ہیں بچو یہ ہمارے پاس تقریباً ٹوئنٹیت ڈے پہ اپیئر ہوتی ہیں ٹھیک ہے انتہ فارم آف پیئرز یہ اپیئر ہوتی ہیں جو اس کا فرس پیئر ہے وہ ہمارے پاس کہاں آتا ہے آسیپٹل آسیپٹل ریجن میں جو ہے وہ فرس پیئر اس کا اپیئر ہوتا ہے دن کیا ہوتا ہے کہ تھری پیئرز پر ڈے جو ہیں وہ سومائیڈز کے اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور تقریباً فیفتھ ویکینڈ کے اگر ہم بات کریں تو تب ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سومائیڈز بنتے ہیں اور سومائیڈز کا کیا کام ہوتا ہے بچو سومائیڈز نے جا کے بنانا ہے ایکسیل سکیلٹن پورا کس طرح سے سومائیڈ ڈیفرنشیٹ ہوں گے اور ایکسیل سکیلٹن بنائیں گے بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گی بارل ابھی تک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پریکسیل میزو ڈم سومیٹو میرز کی فارم میں رینج ہو جاتا ہے کچھ سومیٹو میرز نیورل ٹیوب کی طرف چلے جاتے ہونے ہم نیورو میرز بول دیں اور وہ کیا بنائیں گے ہیڈ کا میزنکائن پاک کی سومائیڈز کس میں چینج ہو جاتے ہیں سومائیڈز میں ٹھیک ہے یہ سومائیڈز ٹونٹی اتھ ڈے پر اپیئر ہوتی ہیں اوسیپٹل ریجن میں ان کا فرس پر اپیئر ہوتا ہے ڈے پاک کیسیل پ اور ب就到 پیئئر ہوتا ہے backے کا دوبارڈا ہے اور ان ساری سومائٹس کا کیا کام ہے ان سومائٹس کا کام ہے ہماری باڈی کا ایکزیل سکیلٹن بنانا ان کا کیا کام ہے بچوں ہماری باڈی کا کیا بنانا ایکزیل سکیلٹن بنانا اب یہ ایکزیل سکیلٹن کیس طرح سے بنائیں گے کس طرح ڈیفرنشیئٹ ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے لیکن ابھی تک ہم نے صرف اس کے کیا لکھنے ڈریویٹیو سپر ایزیل میزوڈرم کا ڈریویٹیو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہیٹ کا میزن کائن بنانا اور دوسرا اس کا کام ہے ہمارے پاس ایکزیل سکیلٹن بنانا that's it ٹھیک ہے انٹر میڈیٹ کی جو میزوڈرم ہے وہ بہت ساتھ آسان ہے انٹر میڈیٹ میزوڈرم بچوں ہماری باڈی میں بناتا ہے یورو جنیٹل سسٹم ٹھیک ہے کیا بناتا ہے یورو جنیٹل سسٹم آپ نے یاد رکھنے یورو جنیٹل سسٹم میں کیا آجاتا ہے یورو نری سسٹم اور جنیٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم تو انٹر میڈیٹ میزوڈرم کیا بناتا ہے ہماری باڈی میں ریپروڈکٹیو سسٹم اور پلس یورو نری سسٹم اب یورو نری سسٹم بچوں کو پتا ہے کیا آجاتی ہے کیڈنیز اگر آپ لکھنا چاہیں ٹھیک ہے یوروٹرز یورو نری بلڈر این یوریتھرم اسی طرح ریپروڈکٹیو میں میلز میں آجاتی ہے ہمارے پاس ٹیسٹیز اور ڈکس وغیرہ اور فی میلز میں کیا آجاتی ہے اور جو بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ ایکسٹرنل جانیٹیویز ہیں اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ صرف ریپروڈکٹیو انڈ یورو نری سسٹم لکھتے ہیں تو بھی انف ہوگا اب آجاتے ہیں لیٹل پلیٹ میزوڈرم پہ لیٹل پلیٹ میزوڈرم کی ہم نے بات کی کہ اس کو دو کلاسز میں فردر کلاسیفائی کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سومیٹک میزوڈرم لیٹل پلیٹ سومیٹک میزوڈرم ٹھیک ہے اور ایک کیا ہوتا ہے سپلانک نیک جو ہم نے ایورٹے کیوٹی کو لائے کرتا ہے وہ دائیٹس کیا ہے ہمارے پاس سومیٹک اور دوسرے والا کیا ہے سپلانک نیک ان کے الگ الگ دیریویٹرز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں لیکن پہلے ہم دسکس کر لیتے ہیں سومیٹس کی ڈیفرنسییشن کو کیونکہ آپ کو جب تک یہ سمجھنے آئے گی آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے کس طرح ایکزیل سکیلٹن سومیٹس کی مطد سے بنے گا ہم آپ کو ساتھ ابھی ڈسکس کرتے ہیں یہاں تک آپ نے آدھ رہتے ہیں پر ایکزیل اور انٹرمیڈیٹ میزوڈرم کے کیا ڈیریویٹیوز ہیں یورنری سسٹم اور ریپرڈکٹف سسٹم پر ایکزیل میزوڈرم کا کام ہے ہیٹ کا میزن گھائیم بنانا اور ہماری باڈی کا ایکزیل سکیلٹن بنانا کس طرح سے سومیٹ ایکزیل سکیلٹن بناتے ہیں پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں then ہم لیٹل پلیٹ کے میزوڈرمز کے ڈیریویٹیوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں